پتندلی الیویرہ جیل اپنائیں پیمپلز رنکلز مٹھائیں موشریز گلوئنگ سکن پائیں خطرناک کیمیکل سے اپنی گومل توجہ کو بچائیں ہاتھی دنیا میں زمین پر رہنے والا سب سے بڑا استندھاری جیو ہے یہ شاندار ہر کوئی ان کی عزت کرتا ہے سوائے شیخ اور قدرت کے یہاں زیادہ پانی نہیں ہے اور نہ ہی سب کے لائک کھانا ہے ہاتھیوں کے اس گینگ کو یہاں سے پرواز کرنا ہوگا لیکن یہ اپنے ناتے رشتے داروں کو نہیں چھوڑ سکتے کیا ان کی یہ وفاداری ان کے لئے جان لے پتندلی الیویرہ جیل اپنائیں پیمپلز رنکلز مٹھائیں مشرائزڈ گلوئنگ سکین پائیں خطرنات کیمکلز سے اپنی گومل توجہا کو بچائیں ہاتھیوں کا یہ گینگ یعنی جھنڈ ہوینگی نیشنل پارک میں رہتا ہے جو زموابی کا سب سے بڑا گیم ریزرگ ہے جلدی ہی یہاں ان کے لائک پانی اور چراغہ سوخ جائیں گے اس لیے یہ پرواز کرنا ہی پیتے ہوئے جائیں گے ان کے لئے پانی بہت ضروری ہے بیس کھاتھیوں کو دن بھر میں 98 لیٹر پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور بڑے نوروں کو تو اس سے دو گنا پانی چاہیے مجبوری میں یہ کئی دنوں تک پانی پیے بینا رہ سکتے ہیں امید ہے کہ ابھی انہیں ایسا نہیں کرنا ہوگا اب بھی کئی جل کنڈ بچے ہوئے ہیں یہاں گینگ کے لئے اور راستے میں انہیں ملنے والے انہیں ہاتھیوں کے لئے بھی کافی پانی ہوگا لیکن موینگی میں دھیر سارے ہاتھی ہے ان کی تعداد لگ بھگ پچاس ہزار ہے بارش کے موسم میں ہاتھیوں کے جھنڈ بکھر جاتے ہیں پرواز سے ان کے جھنڈ سیمیت علاقے میں جمع ہونے لگتے ہیں سبھی گینگ ایک ہی جگہ کی طرف پڑھ رہے ہیں پتری بوتسوانہ میں چوبی ندی کی اور انہیں بہت لمبا فاصلہ تیہ کرنا ہے اس میں دو سپتہ کا وقت لگ سکتا ہے یہ ہتھنی اگوائی کر رہی ہے یہ جھنڈک کی مکھیا مادہ ہے یہ اس کا گینگ ہے اس کے سموہ میں ہر سدس سے اس کا رشتے دار ہے یہ اس کا سب سے چھوٹا نر بچہ ہے اور یہ اس کی تین سال کی بہن ہے جھنڈ کے باقی سدس سے مکھیا مادہ کی بیٹیاں اور ان کی سندانیں ہیں یہ ایک بڑا بہت بڑا سکھی پریوار ہے صرف دو طاقتیں ان کی زندگی تباہ کر سکتی ہیں پہلی طاقت ہے سوکھا اور دوسری طاقت ہے شیر شیروں کا یہ جھنڈ ہاتھیوں کے گینگ کا کال بن گیا ہے اور اس جھنڈ میں شیروں کی تعداد بھی کافی زیادہ ہے مادائیں کشور ان کا لیڈر یعنی پرمکھ نر اپنے علاقے کی گشت لگانے گیا ہے یہ اور ان سارے شکاری ہمیشہ ایسے کھانے کی تلاش میں رہتے ہیں جو پورے جھنڈ کا پیٹ بھر سکے اور ایک چھوٹا ہاتھی بڑھیا ٹارگیٹ ہے لیکن یہ آسان شکار نہیں ہے ہوینگی کے جلکوں نے سبھی جانوروں کیلئے اپرابد ہیں لیکن ہاتھیوں کے آنیمبر نہیں یہ گینگ اپنے جلسروتوں پر حق جمع لیتا ہے یہ کسی کا ساتھ برداشت نہیں کرتے کسی کا بھی نہیں ہوا 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 موسیقی 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 ہاتھ ہی کبھی بھی کہیں بھی شکاریوں کو برداشت نہیں کرتے اور تب تو بلکل نہیں جب اپنے پریوار کی حفاظت کا معاملہ ہو یہ شیر کسی بچے کو جھنڈے سے الگ کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر پرمکھ مادا یا اس کے گینگ کے کسی بھی سدسے کا باس چلا تو یہ ممکن نہیں ہوں گا اس کی تھی نمی ساون کی بہار مل مل کی تھی نرمی تھا سونے سا نکار کبھی تھی ایسی توجہ آج ہے ہزاروں سوال تمہاری توجہ کے نکار کو چورایا ہے کیمیکلز اور انیچرل بیوٹی پروڈکٹس نے تبھی تو پرکرتی کے اپار بھنڈار سے ہم کھوج کر لائے ہیں پتنجلی نیچرل بیوٹی پروڈکٹس برسوں کے انسندھان کے بعد توجہ کی قدرتی سوندریہ کو برکرار رکھنے کے لیے ہم نے بنایا ہے پتنجلی ایلو ویرا جل بیوٹی کریم اینٹی رنکل کریم فیس پیک اینڈ سکراب فیس واش مویشورائزن کریم اور باڈی لوشن تدھا بیش کیمتی جڑی بوٹیوں ایوام چالیس پرتشت ناریل تیل وہ انیو ویجیٹیبل اویل سے نرمیت پتنجلی ہربل بات سوپ ہاں 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 تھائنک یو پتنجلی پتنجلی اپنا یہ پراکرتک سوندریہ پا شیر جانتے ہیں کہ کب کوشش چھوڑ دینی چاہیے لیکن یہ پھر آئیں گے رات کے سمیں شیروں کا بلڑا بھاری رہتا ہے بہتر نظروں کے ساتھ یہ گھات لگا سکتے ہیں صرف اندھیرہ ہی ایسی اُلجھن پیدا کر سکتا ہے شیر سمبھاوت شکار کی تلاش میں ہے ابھی ہاتھیوں کے گینگ کی حالت گمزور ہے کسی نے مدد کے لیے پکار لگائی کیا یہ چھوٹا بچہ تھا؟ کیا یہ چھوٹا بچہ تھا؟ کیا یہ چھوٹا بچہ تھا؟ ہاتھیوں کے گینگ کو اپنے نقصان سے بھاونات مک چھوٹ لگی ہے لیکن چھوٹا بچہ نہیں بلکہ اس کی بہن شیروں کا شکار بن گئی ہے وہ بیمار اور کمزور تھی اور شیروں نے اس کا فائدہ اٹھایا ہاتھی شکار کی جگہ پر لوٹے اور ان کا شوک دورانت غصے میں بدل گیا دار شوٹا بڑی دار شکھert جائبس مجده مکھیا مادہ نہیں چاہتی کہ اس کی بیٹی کو شیر کھائے اور گینگ بھی یہ نہیں چاہتا لیکن یہ کچھ نہیں کر سکتے لیکن ایک اور انشٹ کی آشنگ کا مکھیا مادہ کو رات بھر ستاتی رہی ہے اس کا بچہ لاپتہ ہے وہ بھگدر کے دوران غیب ہو گیا تھا گینگ لگاتار اسے تلاشتا رہا لیکن دھونے میں نہ کام رہا یہ کھو گیا ہے اور اکیلا ہے ڈر اور بھوک سے اس کی حالت خراب ہے اسے اب بھی اپنی ماں کے دودھ اور پانی کی ضرورت ہے ان دونوں کے بینا یہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا شیر زندہ رہیں گے یہ ننھے ہاتھی کی بہن کی لاش کو اگلے چار سے آٹھ دنوں تک کھاتے رہیں گے یہاں کافی مانس ہے اس لیے یہ باری باری سے کھا رہے ہیں لیکن جب تک پورا جھنڈ اپنا پیٹ نہ بھر لے تب تک یہ لاش کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے انہیں کوئی جلدی نہیں ہے ایک خودڈ گد یہاں پہنچنے والا سب سے پہلا مردہ خور ہے اس کے بعد جلدی ہی وائٹ بیک گد بھی آگئے لیکن یہ شیئر حصے داری نہیں کرنا چاہتے پانی کے گھٹتے ہوئے جلسروت بابونوں کے ایک جھنڈ کو یہاں کھینچ لائے ہیں یہ زیادہ پانی نہیں پیتے لیکن ہاتھی اتنی سی حصے داری بھی نہیں کرنا چاہتے یہ اب بھی ان کا جلکنڈ ہے بلکہ اب تو اور بھی زیادہ اپنا ہے ان کا پرواز ابھی رک گیا ہے مکھیا مادہ اپنے بچے کے بینا نہیں جانا چاہتی اور گینگ اپنے پریوار کے مارے گئے صدسی کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے خوش قسمتی سے یہاں اب بھی کافی پانی ہے لیکن یہ زیادہ دن نہیں چلے گا اور اگر گینگ نے جلدی پرواز کرنا شروع نہیں کیا تو یہ ہاتھی بھی زندہ نہیں بچیں گے ایک اور جھمیلا ہے ہاتھی کا ایک اور بچہ چھیروں کے حملے میں مچی بھگدر میں زخمی ہو کر لنگڑانی لگا ہے گینگ کی سرکشہ نہ ہو تو اس کا مارا جانا تیہ ہے خوش قسمتی سے پرواز ڈال دیا گیا ہے شاید اسے ٹھیک ہونے کا وقت مل جائے لیکن اس کی رفتار بہت دھیمی ہے یہ پیچھے چھوٹ رہا ہے لیکن گینگ اسے چھوڑ کر نہیں جائے گا گینگ کے لیے پریوار اور اپنے بچوں کی سرکشہ ہی سب کچھ ہے یہ بچہ خوش قسمت ہے اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اس کے رشتے دار موجود ہیں مکھیا مادہ کے کھوئے ہوئے بچے کے پاس کوئی نہیں ہے یہ اب بھی اکیلا اور گرمی اور بھوک بیاس سے بے حال ہے اسے پانی ڈھوڑنا ہوگا اس کے بینہ یہ مر جائے گا لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ کہاں کھوچبین کی جائے شیر چوبیس گھنٹوں سے لگ بھگ لگاتار کھا رہے ہیں یہ ابھی کئی دنوں تک کھاتے رہیں گے نر ہمیشہ پہلے کھاتے ہیں اور اس کے بعد ماداؤں اور بچوں کو مانکہ مرتا ہے سخت کھال پھارنے کے بعد یہ پہلے نرم پیشو اور اندرونی انگوں کو کھاتے ہیں سب کا پیٹ بھر جانے پر اپنی باری کے لیے مردہ خور جیو آ جائیں گے جیسے گدھ، لکڑ بگھے اور سیار سب کے کھانے کے بعد اندرونی سرکھ ہڈیاں بچیں گی یہ شکاریوں کے لیے ایک بھوج ہے لیکن مکھیا مادا اور اس کے پریوار کے لیے یہ ایک تراسدی ہے اس میں صرف یہی اچھی بات ہے کہ آخر کار جب شیر جائیں گے تو وہ ایک سبتہ تک نہیں کھائیں گے اور ان کا شکار بننے والے جی ایک سبتہ تک چین سے رہیں گے لیکن جب تک یہ یہاں موجود ہے شانتی نہیں ہو سکتی اور گینگ کو اب بھی چین نہیں ملا ہے یہ یہاں سے گزرتے ہوئے خاموشی سے سمان پکٹ کرتے ہیں مکھیا مادا اب بھی پریشان اور ہتاش ہیں یہ اب بھی اپنی بیٹی کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے شام ہوتے ہی چھنڈ کا دکھ ایک بار پھر غصتے کی شکل میں پھوٹ پڑا شیر اب بھی ڈٹے ہوئے ہیں یہ لاش کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے پرواز میں ہر دیری کے ساتھ ان کے لیے مشکلیں بہتی جا رہی ہیں رات کے سمیے بھی شیر لگاتار ڈھونس ڈھونس کر کھا رہے ہیں یہ شیرنی اپنے چھے سپتاہ کے بچوں کے ساتھ لوٹی ہے یہ انہیں پہلی بار جھنڈ سے ملوا رہی ہیں اور ان بچوں کو پہلی بار مانس کا سواد ملنے والا ہے کھاتے سمیں شیر بہت آکرامت ہوتے ہیں شیرنی اپنے بچوں کے ساتھ بہت سابدھانی سے پاس آئی یہاں کے جھگڑے میں شاوک آسانی سے مارے جا سکتے ہیں دب دبے اور اکھرپن کے پردرشن کے بعد جسے کھانے کا ماکہ مل گیا ہے بچے بہت دھیرے سے اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں اس میں کئی دن لگ سکتے ہیں اندھیرے میں کچھ آنکھیں انہیں دیکھ رہی ہیں گینگ نے آخر کار اپنے نقصان کو سویکار کر لیا ہے لیکن اس سے ان کا دکھ کم نہیں ہوا ہے شیرنی سنشت کرتی ہے کہ اس کے بچے سرکتے ہیں شیروں کے جھنڈ کی آکرامکتہ نے ہاتھیوں کو پریشان کر دیا ہے یہ سب کے لیے بہت تناؤ بھری رات ہوگی شیروں 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 کے لیے بہت تناؤ بھری رات ہوگی موسیقا موسیقا یہاں ایک لڑائی چھڑ گئی موسیقا موسیقا بچے ڈر کر بھاگ گئے موسیقا یہ ایک زخم سے پریشان ہے اس سے اسے شکار کرنے میں دکت ہو رہی ہے لیکن مادائیں سنشت کرتی ہیں کہ اس کا پیٹ بھرا رہے اور دنگل میں ہے اور جانور اس کی قیمت چکا رہے ہیں ہاتھیوں کے گینگ نے اپنا پرواز پھر سے شروع نہیں کیا ہے اس سے زخمی بچے کی ٹانگ کو ٹھیک ہونے کا موقع مل گیا ہے اب پانی پہلے سے کم ہے اور سب کا ڈھیرے بھی کم ہو گیا ہے اب یہاں زیادہ غصہ زیادہ آکرامکتہ دکھ رہی ہے خاص کر جوان نروں میں اب غصبیٹھیوں کو زیادہ برداشت نہیں کیا جاتا آپ کی توجہ کو خراب کیا ہے کیوائی کیمیکل سے بنے بیوٹی پروڈیکس اس لئے پتنجلی کے تین سو سیدک سینئر سینٹسٹوں نے تیار کیا ہے آپ کی توجہ کی خوبصورتی پتنجلی کے لئے پتنجلی بھیوٹی کریم اینٹری رینکل کریم موسیرائزر کی پوری ریج بوڑی لوسن و بوروں سے اب کیمیکلز ہٹ آئیے پتنجلی سے پدرتی سوندر نے پائیے پرواز کر رہا ایک جھنٹ اپنی پیاس بجھانے آیا ہے یہ بھی ہاتھی ہیں اس لئے انہیں پانی پینے دیا جا رہا ہے اس جھنٹ کے کچھ صدت سے یہاں موجود گینگ کے رشتے دار ہیں لیکن یہاں ہاتھیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور پانی بہت تھوڑا ہے مکھیا مادہ کی بیٹی کی لاش میں صرف ہڈیاں بچی ہیں آخر کار اب گدھوں اور اسیار کی باری ہے ایک نر اپنا سمان پرکٹ کرنے آیا ہے ایک نر اپنا سمان پرکٹ کرنے آیا ہے اس نے اسے سنگھا اور اپنی سونڈ سے دھیرے سے چھوا یہ سہانو بھوٹی پرکٹ کرنے اور دکھ کو محسوس کرنے کا سنکیت ہے اور پھر یہ خاموشی سے آگے بڑھ گیا ہے مریتکوں کو بھولایا نہیں جاتا نہ ہی برباد کیا جاتا ہے بچے کھچے حصے کو ختم کرنے کے لیے لکڑ بگھوں کا ایک جھنڈ یہاں آ گیا ہے ان کے کھانے کے بعد یہاں کچھ نہیں بچے گا ہڈیاں بھی نہیں شیر کنارے بیٹھ کر سب کچھ دیکھ رہے ہیں لیکن ہاتھی نہیں دیکھ سکتے خاص کر مکھیا مادہ ہاتھیوں کے گینگ کی ہتاشا ایک بار پھر شیروں کے جھنڈ کے پرتی غصے میں بدل گئی ہے الویدہ یہ بہت مشکل الویدہ ہے یہاں شوک منانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا ہے اور یہ مکھیا مادہ کے بچے کو ڈھوننے میں بھی ناکام رہے ہیں ہاتھیوں کے گینگ نے کافی کچھ دھیلا ہے لیکن اب وقت ختم ہو رہا ہے ابھی انہیں کافی فاصلہ تیہ کرنا ہے اب یہاں سے روانہ ہونے کا وقت ہے ہاتھیوں کا جھنڈ چلا گیا اگر کوئی چھوٹ گیا تو وہ اس بچے کی طرح ختم ہو جائے گا سی آر اس امید میں اس کے پیچھے گھوم رہے ہیں کہ یہ ان کا اگلا کھانا ہوگا لیکن اس پر شیروں نے قبضہ کر لیا ہے لیکن یہ مکھیا مادہ کا بچہ نہیں ہے خوینگی کے ہاتھیوں کے لیے یہ ایک لمبا پرواز تھا راستے میں ان کے جھنڈ اپنے رشتہ داروں کے دوسرے سموگوں یعنی رشتہ داروں کے پریواروں کے ساتھ مل گئے ہیں یہ ان کے ساتھ دھول بھرے ایسے علاقوں سے گزرے ہیں جو پہلے پانی سے بھرے ہوئے تھے اب یہ جلکنڈ بہت بھیڑ بھاروالے چھوٹے چھوٹے گڑھوں میں تبدیل ہو گئے ہیں ان میں سے ایک ہاتھی مکھیا مادہ کا بچہ بھی ہے ایک دوسرے جھنڈ نے اسے دیکھ کر اسے اپنے ساتھ شامل کر لیا ہے یہ بچہ خوشخصمت تھا ہاتھیوں کی اتنی بڑی تعداد اور پانی کی کمی کے قارن سب کو ندی تک پہنچنے کی جلدی ہے ان کا انتن مقام اب صرف کچھ دنوں کے فاصلے پر ہے جلکنڈ پر ایک اور گینگ بھی تھا یہ مکھیا مادہ کا جھنڈ ہے اس کے بچے ہی اپنی ماں کو پہچان لیا یہ ملن بڑا سکھت ہے پورا پریوار اس کا سواغت کر رہا ہے پہنٹ ہو گیا کیبل کیمکل سے بنے شیمپو سے بالوں پر اتیاچار ہم نے بالوں کی مضبوطی و خوبصورتی کے لیے صدیوں سے آجمائی گئی جڑی بوٹیوں سے تیار کیا ہے کیش کاندی نیچورل ملک پروٹین ایلیویرا اینٹی ڈینڈرف آدھی ہربل شیمپو اور وہ بھی ویدیشی کمپنیوں کے کیبل کیمکل سے بنے شیمپو سے لگ بھگ آدھے دام پر ورشوں سے کروڑوں مہلاوں نے کیش کاندی کو اپنایا اور اسے ہمیشہ کھرا پایا پر یہ بچہ پھر سے اپنے پروار سے نہیں مل پائے گا کوئی بھی پروار اس کا سواگت نہیں کر رہا ہے مکھیا مادہ کے بچے کے وبریت یہ خوش قسمت نہیں تھا اور ایسا یہ اکیلا نہیں ہے جل کند لگ بھگ سوک چکے ہیں اس گڑھے میں اب پینے لائک پانی نہیں بچا ہے یہاں صرف کیچڑ ہے اور اس سے ایک نیا خطرہ ہے یہ بچہ فس گیا ہے اس کی ماں اسے بچانے کی پوری کو شش کر رہی ہے بچہ جتنا زور لگاتا ہے اتنا دھستا جاتا ہے یہ دلدل جیسا ہے ماں نے اپنے بچے کو پھر سے کھڑا کر دیا لیکن صرف ایک پل کے لیے اب کوئی امید نہیں ہے کچھ کلومیٹر دور ایک اور بچہ کیچڑ میں فسا ہوا ہے اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے لیکن یہ اکیلا نہیں ہے یہ خطرہ محسوس کر رہا ہے لیکن فسا ہوا اور لاچار ہے اس ٹینڈوے کے ساتھ ایک مادہ بھی آ گئی ہے لیکن فیلحال مادہ کی زیادہ دلچسپی میلن میں ہے نر اس کھانے کے موقع کا لالچ نہیں روک پا رہا لیکن یہ آسان ہے بادل گھرنے لگے ہیں اور ہاتھیوں کی امید مکھیا مادہ اور اس کا لگ بھگ پورا پروار یہاں تک پہنچ گیا ہے یہ اگلے چھے مہینے تک یہیں رہیں گے یہاں ڈھیر سارا پانی، کھانا اور ڈھیر سارے ساتھی موجود ہے موسم بدلنے کے ساتھ ہی یہ صدیوں پرانے راستے سے چوبی سے مہینگی تک آنے جانے کا سفر دیکھ کرتے رہیں گے ان کا پروار لگاتار بڑا ہوتا جائے گا اور بہت بڑا ہو جانے پر یہ مٹ جائے گا اور پھر سے بڑا ہونے لگے گا لیکن ایک بات پکی ہے یہ شانت بشار کا ہے جانور ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک دوسرے کے لیے جیتے رہیں گے یہ صرف جھنڈ یا گینگ نہیں یہ ایک پروار ہے روز روز چھچے تلے تم زوفیں گرانا چھوڑ دو ہاتھ چھوڑے پاؤں پڑے دو چھچے پہ آنا چھوڑ دو ارے تو بھائیا کیا کرے بالوں کا ہیلتھ انشورنس لے لو میڈم بالوں کا کوئی انشورنس ہوتا ہے کیا پتنجلی کیش کانتی ہے بالوں کا ہیلتھ انشورنس بالوں کا جھڑنا آسمی سفید ہونا تثہ ڈینڈروادی سمسیاؤں کا سمادھان ہے 21 بیش کیمتی جڑی بوٹیوں سے نرمے پتنجلی کیش کانتی آئل و شیمپو